موسیقی جبکہ دکانوں پر ساٹھ روپے میں فروت ہونے لگی پچاس کلو چینی کے تھیلے کی قیمت ستائیس سو پچاس روپے تنک جا پہنچی موسیقی چینی کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے باقی جو چیزیں ان کی بھی کم ہونی چاہیے چینی بھی مہنگی ہوگی ہے ہر چیز بھی مہنگی ہوگی ہے انسان بس سستا ہوگیا ہے اس کو جتنے مرضی مار دوں چینی بہت زیادہ مہنگی ہوگی ہے چینی جو ہمیں پہلے سستے میں ملتی تھی اب وہ بھی بہت زیادہ انچھی چلے گی ہے چیف جسٹس راوپے اور پرائے مینیسٹر ان کو چاہیے کہ اس کی قیمت میں کمی کریں تاکہ یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے اگر اس میں اضافہ کرتے جائیں گے تو آپ انسان کیسے اپنی زندگی کا گوسر بسر کر سکتے ہیں موسیقی یہی اپیل کر سکتے ہیں کہ چینی ہر گھر کی ضرورت ہے گھر میں ظاہر آپ کی میڑ بانیوں گھر میں چینی کم کریں یا ہر چیف وقت تک ساتھ میں بڑھتی جا رہے ہیں میڑ بانی کھومت سے اپیل کرتے ہیں ہمارے اور بھی بہر مسائل ہیں بنیادی چیز ہماری چینی ہے میٹھا تو ویسے ہر گھر میں یوز ہوتا ہے اگر اتنی مہنگائی یہ بڑھتی جائے گی تو آگے تو اللہ ہی وارث ہے اس ملک کا کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ باغوں کا شہر کچھرا کچھرا لاہور نیوز نے انتظامیوں کو جگایا البراک اور روز پاک کی افسران بند اور آرام دے کمروں سے باہر نکلنے پر مجبور سڑکوں گلیوں اور چراہوں کی صفائی شروع صفائی ورکرز اور الو ایم سی کی گاڑیاں کوڑا اٹھانے لگیں ادھر لاہور نیوز کی خبر پر انتظامیہ کی پورتیاں آخر صفائی پر تین سپروائزرز محتل زنل آفیسر پیترس کرم اور علی رزا کو شوکاز نوٹس جاری صفائی سترائی پر سمجھوتا نہیں کریں گے ایم ڈی فروح کا یوں بڑھ صفائی ورکرز کی ہفتے اور اتوار کی چھٹی منسوخ صفائی کرنے کی ہدایت موسیقی موسیقی اگر آپ صفائی کے معاملات پر سخت پریشان ہیں گندگی اور تافکن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیجنے لاہور نیوز کے اس نمبر پر عوامی خدمت ہے بہانہ لاہور نیوز آپ کے شانہ بشانہ پاور پلانٹس کی فنی خرابی جون کی تون بجنی بہران تیسرے روز بھی جاری لیسکو کا شاٹ فال آٹھ سو میگا وارٹ تک پہنچ گیا ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹے کی بندش سے زندگی مفلوج کاروبار متاثر ایک طرف بجنی کا بہران دوسری جانب سوئی گیس اور الپی جی نایاب سوئی گیس کی بندش سے عوام ازیت کا شکار خواتین کا کھانا پکانا بھی دشوار ہوتیل سے کھانا منگوانے پر مجبور شہری مافیا کے رحم و کرم پر الپی جی کے قلت گاڑی چلے اور نہ گھر شہری دربدر ایک سو پندرہ روپے کے سرکاری ریٹ پر ملنے والی الپی جی غائب بلیک میں ایک سو ستر سے ایک سو ستی روپے میں فروغ لوڈ شرڈنگ کا عذاب سولر پینل منصوبہ فائلز میں دفن نئی سرکار سے لاہور کے کسی ایک سکول میں بھی سولر پینل نہ لگ سکا نون سلری بجٹ کے اقصات روگ گئیں سکول سربراہن کو بلکی ادائیگی کے لالے پڑ گئے شہریوں کو صاف پانی فراہم کرنے کے دعوے حقائق کچھ اور بلدیہ اعظمہ کے تمام واتر فلٹریشن پلانٹس غیر میعاری نکلے واتر فلٹریشن پلانٹس کے لیبارٹری ٹیسٹ مکمل ایک بھی پلانٹ میعار پر پورا نہیں اترا پی سی اے سائی آر لیبارٹری کی ریپورٹ میں انکشاف میٹرپولیٹن کارپوریشن کا نوے واتر فلٹریشن پلانٹس واسا کے حوالے کرنے کا فیصلہ جبکہ پنجاب حکومت کا مالی بہران سنگین ویسٹ واتر ٹیٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ بھی منظور نہ ہو سکا مہنگی ٹکنالوجی کے لیے فنڈز نہیں پی این ڈی بورڈ نے تحف وزات کا اظہار کر دیا محمود بوٹی شاد باک شادرہ اور بابو صاحب میں ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے آٹھ کروڑ تیس لاکھ روپے مانگی گئے تھے پانی چوری کرنے والے ہو جائیں ہوشیار ملزمان کو سزائے دینے کے لیے واسا عدالت کو دوبارہ فاعل کرنے کا فیصلہ راجگرڑ آفیس میں باقاعدہ عدالت بنائی جائے گی واسا نے پنجاب حکومت سے میجسٹریٹ اور پولیس کانسٹیبلز کے خدمات بھی مانگ لی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی سٹریٹ لائٹس، ٹرینز تباہی کے دہانے پر چار کرنوں کو زنگ کھانے لگا نو زونز میں بھی سٹریٹ لائٹس کرنوں کی خستہ حالی حکام کموں چڑھانے لگی بلدی آزمہ اور پنجاب حکومت میں اختیارات کی جنگ ورلڈ بینک کی فراہم کردہ گرانٹ استعمال نہ ہو سکی ہال روڈ اور شالم کے بعد آئی اینک مارکیٹ کی باری کرائے کی ادمدائیگی پر بلدی آزمہ کی بڑی کار روائی نہ دہندہ دکانوں کو سربمہور کرنے کا عمل شروع آپریشن میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کی عملے نے حصہ لیا حکام کا کہنا ہے کہ متعدد نوٹس بھیجنے کے باوجود کرائے ادا نہیں کیا جا رہا انتالیس دکانوں کو سیل کیا گیا ہے کرائے کی ادائیگی پر فوری دکان کھول دی جائے گی ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کرائے تو دے نہیں ہم نے وہ بلکل دینا چاہیے اور دے رہے ہیں اس لئے مطلب یہ ہے کہ کرائے کے مطابق ہمیں جو بھی انسٹرکشنز آئیں گے اس کے جو بھی انسٹرکشنز اس کے مطابق انشاءاللہ ہم پورے پورے چلیں گے ان کا کافی دیر سے ہمارا تنازہ چاہ رہا ہے کہ یہ آپ الیگل ہم ان سے کرائے لے رہے ہیں کبھی یہ ہمیں پریشرائیز کرنے آ جاتے ہیں ہر تین چار سال بعد پہلے نہیں آتے دو سال بعد چار سال بعد یہ اکثر ہمارے اب بھی انہوں نے تھریٹ کیا ہے تبدیلی سرکاہ کا بڑا اقدام ملک بھر کے ائرپورٹس کو آؤٹسورس کرنے پر غور شروع ڈی جی سیویویشن نے حکمت عملی تیار کر لی ائرپورٹس ٹھیکے پر دینے کے لیے عالی سطح کی کمیٹھی تشکیل کمیٹھی اچھی شہرت رکھنے والے نیجی کمپنی سے رابطہ کریں ایل ڈی اے سٹی میں 28 پلانٹوں کی غیر قانونی فروغ کا کیس نیپ کی چودری برادران کو کلین چٹ چیرمن نیپ کی چودری شجاعت حسین اور پرویزل آئی کے خلاف انکواری بند کرنے کے سفارش احتساب عدالت میں نائن سی کا ریفرنس دائر پلانٹس چودری برادران کے ملازم نے خریدے سپیکر پرویزل آئی اور چودری شجاعت حسین کے خلاف دستاویزی اور زبانی شواہد نہیں ملے ریفرنس کا مطن امریکہ میں سابق پاکستانی صفیر علی جہانگیر صدیقی کی مشکلات کم نہ ہوئیں نیبلہ ہورنی علی جہانگیر صدیقی کے خلاف زیر تفتیش کیس کی انکوائریں مکمل کر لیں انکواری کو انویسٹیگیشن میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیس جل چیئرمین کو منظوری کے لیے بھیجوائے جائے گا علی جہانگیر صدیقی پر آشیاں کیس میں فواد حسن فواد سے مل کر کرپشن کے الزمات ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سمیت کائمہ کمیٹیز کا معاملہ حکومت اور آپوزیشن کے درمیان بیک ڈور رابطے آپوزیشن کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دو کی سربراہی حکومت کو دینے کا اندیا حکومت کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ون کی سربراہی آپوزیشن لیڈر کو دینے کا فیصلہ انیس کمیٹیز حکومت اور سترہ قائمہ کمیٹیز آپوزیشن کو ملنے کا امکان سپیشل کمیٹی ون کو غیر آئینی قرار دینے کے لیے بھی آپوزیشن نے سر جڑ لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ طور پر ایوان میں آواز اٹھانے کا فیصلہ بس تھوڑا انتظار لاہور پر ہوگی رنگو نور کی برسار پی ایچ اے کا جشن بہارہ فیسٹیول منانے کا فیصلہ فلار شو کیٹل شو مشاعر مصوری کے مقابلے جلانی پاک میں جشن بہارہ فیسٹیول کی افتتاحی تقریب کی تیاریاں لاہور میں سپرنگ فیسٹیول بھرپور انداز میں منانے کا فیصلہ تھیٹر سمیت دیگر ثقافتی پروگرامز کبھی نقاط کیا جائے گا ڈپٹی کمیشنر لاہور سالح سعید کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے انصاف کے حصول کے لیے مہنگی اور طویل اور کٹن جد و جہد کی سابق حکومت نے سانے مارڈل ٹاؤن میں ملوظ پولیس افسران کو ترقیوں سے نوازا سابق دور میں جی آئی ٹی انصاف کے قتل کے لیے بنائی گئی عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر تاہرال قادری کی زیر صدارت اجلاس سانے کے نامزد افسران کو اہدوں سے ہٹانے کا مطالبہ جی آئی ٹی کے تشکیل پر چیف جسٹس وفاق اور صوبائی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا کھوکھر برادران کی جائے دادوں اور گاڑیوں سے متعلق مزید انکشافات محکمہ انٹی کرپچن نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ملازمین کی احساسوں کی چھاندبین بھی شروع محکمہ انٹی کرپچن نے پورا ریکارڈ نہیں منگوایا کھوکھر برادران کے چائے والے تک کا ریکارڈ نیپ کے پاس ہے ایک سائز حکام کھوکھر پیلس کی تعمیر میں کوئی بے ذابطگی نہیں ادارے جب بلائیں گے حاضر ہوں گے افضل کھوکھر، سیف الملوک کھوکھر اور شفی کھوکھر انٹی کرپچن میں پیش ڈی جی محمد اسکر جویا نے سوالات پوچھے کھوکھر برادران نے زمینوں کنیکشیا اور کھوکھر پیلس کا ریکارڈ جمع کرا دیا نا اہل لوگ حکمران بن گئے ناڑیوں کی حکومت نے ناکام تجربے کر کے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی گفتگو مجتبہ شجاو رحمان سمیت لیگی رہنماؤں کی ملاقع سیاسی امور پر تبادلے خیال کیا گیا تیس رکنی بھارتی وکلا کے وفد کی پنجاب یونیورسٹی آمد وائس چانسلر نیاز احمد اور یونیورسٹی کے فیکیلٹی ممبران نے مہمانوں کا استقبال کیا بھارتی وفد کی پاکستانی لوگوں اور کھانوں کی خوب تاری بھارتی وکلا کے وفد نے چیمبر آف کامرس کا بھی دورہ کیا شیئرمین چندگر بار کاؤنسل پرتاب سنگھ کہتے ہیں پاکستانی پنجاب قدرتی وسائل سے مالا مال ہے دونوں پنجاب کو ایک دوسرے کی اشت ضرورت ہے میڈیا کو دونوں ممالک سے متعلق خبروں میں سنگسنین نہیں پھیلانی چاہیے ایک اور ننی کلی ظلم کا شکار نو سال آئیشہ قتل کیس میں پولیس تحال کوئی پیش رفت نہ کر سکی عمرے کی ادائیگی کے بعد واپس آنے والی والدہ غم سے نڈھال انصاف نہ ملا تو خودکشی کرلوں گی لوہاری کی آئیشہ کی والدہ فاطمہ ویوی کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو شیرہ کورٹ میں چار افراد کی شہری کے دفتر میں گھس کر توڑ پھوڑ اور مار پیچ ملزم سات لاکھ روپے نقدی بھی لے گئے شہری شہزاد گل کی تھانے میں درخواست واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موسور سی ٹیو کا لیڈی ٹرافک بارڈنز کیلئے حسن اقدام دورانے ڈیو ٹی خواتین اہلکاروں کے بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹرز کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ خواتین کے حقوق کے لیے کمیٹی بھی تشکیل ڈے کیئر سینٹرز کے تمام اقراجات ویل فر فنڈ سے ادا کیے جائیں گے سی ٹیو کاپٹن ڈیٹائر لیاقت علی ملک نئے سال کی پہلی تبدیلی جھنگا مچلی کو پنجاب میں متعارف کروانے کا فیصلہ منصوبے پر عمل درامت شروع وزیر ماہی پروری سبتین خان کہتے ہیں پچھلے عدوار میں محکمہ ماہی پروری کو بہت نقصان پہنچا موجودہ حکومت اب ایسا نہیں ہونے دے گی خواتین کے لیے بناو سنگھار ضروری مقامی کلب میں میک اپ کلاس کا احتمام خواتین کو ہیر سٹائل اور میک اپ کے جدید طریقے سکھائے گئے میک اپ ارٹس امارہ اومیر کہتی ہیں بہت سے لوگ باہر جا کر نہیں سیکھ سکتے اس لیے یہاں وقت شاپ کا انکاد کیا گیا محکمہ سقافت پنجاب کا حس پانوی گلوکارہ شکیرہ کو پاکستان بلانے کا فیصلہ چیرمن تیٹر ایڈوائزری کمیٹی نے گلوکارہ سے رابطے شروع کر دیئے شکیرہ کے انکار پر جسٹن بیبر کو دعوت دی جائے گی میزیکل کانسرٹ کے لیے ملٹی نیشنل کمپنی سے سپانسرشپ حاصل کی جائے گی سپورٹ سپورٹ پنجاب کے زیرے تمام کوچنگ کیمپ کا چوتھا روز جونئر کھلاڑیوں نے ایتلیٹس اور میٹریسلنگ کی تربیتی حاصل کی کوچنگ کیمپ اکتیس جنوری تک پنجاب سٹیڈیم میں جاری رہے گا